ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستانے سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پی این ایس دارک کی کراچی شپ یارٹ میں لانچ کی تقریب ترکیہ کے نائب صدر سمیت اعلیٰ عسکری قیادت کی شرکت وزیر آزم کا کہنا تھا کہ حکومت پاک بحریہ کی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام اقدمات کرے گی اگوانستان سے متعلق وزیر خارجہ کے ریمارکس پر دفتر خارجہ کی وضاحت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کے ریمارکس نہ تو نئے ہیں اور نہ ہی غیر معمولی ہے وزیر خارجہ نے وحضے طور پر اگوانستان کے ساتھ بات چیت کی پالیسی کا آدھا کیا نگرہ وزیر آزم کا تقرر شہباز شریف کا آصف زرداری اور نواز شریف سے رابطہ تمام نام اتحادیوں کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہی ہونے چاہیے ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے کا فیصلہ حکومتی کمیٹی کا اہم اجلاس جمعی رات کو ہوگا اجلاس کی سربراہی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کریں گے اپنی سفارشات وزیر آزم کو پیش کرے گی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کا ملجم کلاس کورویٹ منصوبہ دونوں ممالک کے قریبی تعلقات کی اندہ مثال ہے وقت کا تقاضہ ہے کہ پاکستان اور ترکیہ اسٹریٹیجک تعاون کو مزید پر روکتے ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کا ملجم کلاس کورویٹ منصوبہ دونوں ممالک کے قریبی تعلقات کی اندہ مثال ہے وقت کا تقاضہ ہے کہ پاکستان اور ترکیہ اسٹریٹیجک تعاون کو مزید پر روکتے ہیں پی این ایس تاریک ملجم کلاس کورویٹ جنگی جہاز ان چار بحری جہازوں میں سے ایک ہے جو ترکیہ ٹیکنالوجی کی منطقی کے محایدے کے تحت ترکیہ اور پاکستانی انجینئرز مل کر بنا رہے ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ گوادر کو بھی ہم نے ایک اہم تجارتی مرکز بنانا ہے سی پیک ایک گیم چینجر منصوبہ ہے جس پر تیزی سے کام جاری ہے سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جو کاوشیں کی ہیں تاریخ ان کو سنہر حرف میں یاد رکھے گی پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز پی این ایس تاریک کے لانچنگ کراچی شپ یارڈ پر ہوئی جس میں وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ کے نائب صدر سیوی دیت گلما سمیت عالی عزقری قیادت شریک ہوئی پی این ایس تاریک کو تعمیر کے بعد سمندر میں اتارا گیا اس منصوبے میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کراچی شپ یارڈ کی اپگریڈیشن اور خصوصی طور پر پاک بحریہ کے لیے بنائے جا رہے جنہ کلاس فریگرٹس کے ڈیزائن کی باہمی تعاون سے تیاری بھی شامل ہے ملجم کلاس جہازوں کی شمولیت سے پاکستان کے بحری مفادات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ مستقبل کی ضروریات کے لیے ضروری ڈیزائن اور جہاز سازی کے حوالے سے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں نمائی اضافہ ہوگا پاکستان اور ترک ڈیفینس کمپنی ایم ایس ایس فات کے ساتھ 6 ستمبر 2018 کو چار ملجم کلاس کالویٹس کی تعمیر کے محایدے پر دستخط ہوئے تھے اس پروجیکٹ کے تحت استمبول نیول شپ یارڈ اور کراچی شپ یارڈ میں دو دو جہاز تیار کیے گئے یہ جہاز اپنے سرفیس ٹو سرفیس میزائلوں اور مین گن سے درمیانے سائز کے اہداف کا پتہ لگانے اور ان پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ جہاز ستھائے آپ زیرے آپ اور فضائی اہداف کا پتہ لگانے کے لیے جدید ترین سینسر سے لیس ہے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے جارہانہ اور دفاع دونوں ہتیار رکھتا ہے ملجم جہاز ہیلیکاپٹر کے ذریعے آپریشنز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کیمپ کوپٹر سے بھی لیس ہے پہلا ملجم جہاز پی این ایس پاور پندرہ اگز دوہزار اکیس کو استمبول ترکیہ میں لانچ کیا گیا دوسرا جہاز پی این ایس بدر بیس میئی دوہزار بائس کو کراچی شپ یارڈ میں لانچ کیا گیا تیسرا جہاز پی این ایس خیبر استمبول ترکیہ میں پچیس نمبر دوہزار بائس کو لانچ کیا گیا چوتھا جہاز بی این ایس تاریک آج کراچی شپ یارڈ میں لانچ کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بری بحری اور ہوائی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ کارنامہ تاریخ یاد دکھے گی کارکنوں اور ماہرین کی یہ کاوش ہمیشہ سنہری حرف میں لکھی جائے گی پچھلے ایک سال میں ہمیں مالی چالنجز کا سامنا رہا حکومت پاک بحریہ کی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام اقدامات کرے گی ترکیہ کے نائب صدر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ یہ آخری دفاعی منصوبہ نہیں دہشتگردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اس موقع پر چیف آف دی نیوال سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پین ایس تاریک کے لانچنگ پر انجینئرز اور ماہرین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پین ایس تاریک کی شمولیت بحری صلاحیتوں میں بہترین اضافہ ہے پاکستان اور ترکیہ کے مشتر کا منصوبہ دفاعی شعبے کو مزید مضبوط کریں گے اغوانستان سے دہشتگردی کے خطرے سے مطالق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ریمارکس پر ترجمان دفتر خارجہ نے وضاحت دے دی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں اغوانستان سے دہشتگردی کے خطرے سے مطالق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ریمارکس پر ترجمان دفتر خارجہ نے وضاحت دے دی تفصیلات کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ملکی یا غیر ملکی تمام خطرات سے اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے اغوان سرزمین دہشتگردی کی کاروائیوں کے لیے لانچنگ پیٹ نہ بنے اغوانستان سے دہشتگردی کے خطرے سے مطالق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ریمارکس پر ترجمان دفتر خارجہ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ کے ریمارکس نہ تو نئے ہیں اور نہ ہی غیر معمولی ہے ترجمان نے کہا کہ گزشتہ روز وزیر خارجہ نے واسے طور پر اغوانستان کے ساتھ بات چیت کی پالیسی کا عادہ کیا اغوانستان بھی پاکستان سمیت عالمی برادری کے ساتھ اپنے وعدوں کی پاس تاری کرے ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ نے دہشتگردی سے رمٹنی کے لیے مل کر کام کرنے کی پاکستان کی خواہش پر زور دیا ہے واضح رہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ اغوانستان کو اپنی سرزمین کسی اور ملک میں دہشتگردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے طالبان کو دوہا محایدے پر عمل کرتے ہوئے دہشتگردی کو روکنا چاہیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں بھی دہشتگردی ہوتی ہے اور اغوانستان میں بھی دہشتگردی ہوتی ہے دہشتگردی پر قابو پانا دونوں ممالک کے مفاد میں ہے جیسے ماضی میں دہشتگردوں کو شکستی ایک بار پھر کامیاب ہوں گے چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان دہشتگردی کے مقابلے کے لیے اغوانستان کو مدد دینے کے لیے تیار ہے نیٹو نے جو اسلحہ اور سپلائیز چھوڑی ہیں وہ بعض جگہوں پر دہشتگردوں کے پاس ہے نگرہ وزیر آزم کے تقرر کے معاملے پر مشاورت کے لیے وزیر آزم شہباز شریف نے سابق صدر عاصف علی زرداری اور قائد مسلم لی قنون نواز شریف سے ٹیلفون ایک رابطہ کیا ہے مزید احوان اس سپورٹ میں نگرہ وزیر آزم کے تقرر کے معاملے پر مشاورت کے لئے وزیر آزم شہباز شریف نے سابق صدر آصف علی زرداری اور قائد مسلم لی قنون نواز شریف سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا ہے نواز شریف اور آصف زرداری نے تمام نام اتحادیوں کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں حکم اتحاد میں شامل جماعتوں کا آج مشاورت کا بھی امکان ہے ذرائع کے مطابق ٹیلی فون ایک رابطے میں نگرہ وزیر آزم کے لئے مجاوزہ ناموں اور نگرہ سیٹ اپ پر مشاورت کی گئی اور آئین اور قانون کے مطابق نگرہ وزیر آزم کے تقرر کا عامل مکمل کرنے پر اتفاق ہوا قائد حضب اختلاف راجہ ریاض کی صدارت میں اپوزیشن عرقین پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہوگا دوسری جانے وزیر آزم شہواز شریف نے کہا کہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہی ہونے چاہیے انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں بنتا خلقہ بندیاں کرنا اور انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ایک انٹرویو میں وزیر آزم نے مردم شماری سے مطالق کہا کہ جو مردم شماری ہوئی ہے اسی پر انتخابات کرائے جائیں اور یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے ہماری نہیں کیونکہ ہماری مدد بارہ اگست کو پوری ہو جائے گی فیل ورک نیگران سیٹ اپ پر نون لیگ کی مشاورت مکمل ہو چکی ہے بس قائد حضب اختلاف سے مشاورت باقی ہے ملک میں الیکشن میں تاخیر سے مطالق پیپس پارٹی کے سینئر رہنماء منظور وسان نے نیا خواف دیکھ لیا مشیر زراد منظور وسان نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے عام انتخابات وقت پر ہوتے نظر نہیں آ رہے ہو سکتا ہے عام انتخابات اچھے خاصے وقت کے لیے ملتوی ہو جائیں انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ نیگران سیٹ اپ تین ماہ سے دو سال تک چلے یہ ہفتہ اور دو ماہ بڑے اہم ہیں کسی بھی وقت بڑا سرپرائز آ سکتا ہے بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے لیے قومی ٹیم کی شرکت کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی کا اجلاس جمعی رات کو ہوگا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے لیے قومی ٹیم کی شرکت کے حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی کا اجلاس جمعی رات کو ہوگا کمیٹی بھارت میں ہونے والے میگا ایونٹ کے ٹارنمنٹ میں پاکستان کی شمولیت پر حول کرے گی اور خاص طور پر احمد آباد کو پاکستان بمقابلہ بھارت کے متوقع مقابلے کے مقام کے طور پر جائزہ لے گی جس کے بعد کمیٹی اپنی سفارشات وزیر آزم کو پیش کرے گی جو میگا ایونٹ میں ملک کی شراکت کے حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے اجناس کی صدارت کمیٹی کے سرورہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کریں گے اور اس اجلاس میں پاکستان کرکٹ بوٹ کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکا اشرف بھی شریک ہوں گے جبکہ دیگر ارکان میں وفاقی وزیر رانہ سنہ اللہ آزم تارر احسان مزاری مریم اورنگزیب اصد محمود امین الحق قمر زمان کائرہ تارک پاتمی شامل ہیں جبکہ حساس ایجنسیز کے عالی اہددار بھی شریک ہوں گے دوسری جانب بھارتی کرکٹ بوٹ نے پاکستان کے میچز میں رد و بدل کیا ہے جبکہ شیڈیول میں تبدیلی کی بارتی درخواست پر پاکستان کرکٹ بوٹ نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے ذرائع کے مطابق بھارت کا میچ جو پندرہ اکتوبر کو شیڈیول کیا گیا تھا وہ اب چودہ اکتوبر کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا جبکہ پاکستان اور نیدر لینڈ کے دمیان میچ چھے اکتوبر کو ہی ہیتر آباد میں کھیلا جائے گا ترمیم شدہ پروگرام کے مطابق قومی ٹیم کو ورلڈ کپ میں اپنا دوسرا میچ سری لنکا کے ساتھ جو پہلے بارہ اکتوبر کو کھیلنا تھا اس کو دو دن پہلے کر دیا گیا ہے یہ میچ اب دس اکتوبر کو ہوگا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس فریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise